امار ابن خطاب امار ابن خطاب امار ابن خطاب وغیرہ لیتی ہیں کچھ بندے لیتی ہیں اس پہ دالتی ہیں بچے رو رہے ہیں اور ان کو سمجھاتی رہتی ہیں کہا کہ یہ کیا کر رہی ہے تو کہا کہ بس اللہ خیامت میں میرے اور عمر کے درمیان فیصلہ کر دے اللہ ادبر کہا کہ اللہ میرے اور عمر کے درمیان فیصلہ کر دے کہ ہم بھوکے پڑے ہیں اور عمر پتہ نہیں کہا امیر الممنین کہتے ہیں کہ اے بھلی عورت اے میری بہن تیری یہ حالت کا پتہ عمر کو کیسے دلے گا صحابیہ جواب دیتی ہیں غور سے سنیے یہ ہر بھائی کے لیے ہے جس کے ذمہ داری بہن کے اوپر ہے یہ ہر شوہر کے لیے ہے جس کے دید اللہ نے بیویا دی ہے ہر ماں کے لیے ہے جس کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے ہر اس عورت کے لیے ہے جس کو اللہ نے شوہر دی اور اس کو کچھ ذمہ داریاں دی ہے وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ اگر عمر کو اپنی قوم کے بارے میں فکر کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے تو اسے امیر الممنین بننے کی ضرورت کیا ہے یہ تو اس کا کام ہے اور جا کر ایک ایک کے بارے میں معلوم کرے کہ تیرا حال کیا ہے پتا نہیں کہاں پڑا ہے یہ سننا ہی تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے کھڑے دھوڑتے دھوڑتے اپنے فوری گھر کی طرف دھوڑے اور غلام کو آواز دیا کہاں جلدیا جلدیا کہاں بیت المال کو کھول درہ امیر الممنین سب خرید سے کہاں تُو پہلے کھول کھولنے لگائے کچھ آٹا لے لیا کچھ اور چیزیں لے لی ایک تھیلے میں ڈالا غلام سے کہا کہ اے غلام اس تھیلے کو میری پیٹ پر لاتے اللہ وکبر غلام موجود ہے غلام کو نہیں کہا کہ اے غلام تُو لے کر چل غلام کہتا ہے امیر الممنین میں کس کام کے لئے ہوں میرے پیٹ پر لاتے لیے امیر الممنین کہتے ہیں اے غلام کہاں تُو اللہ کو گواہ بنا دے اور یہ کہہ دے پھر میں تیری پیٹ پر لات دوں گا کیا کہہ دے تو کہہ دے کہ خیامت میں عمر کے گناہوں کا بودھ بھی تو اپنے پیٹ پر اٹھا سکتا ہے یہ تیسی فکر آخرت کہ کسی نے کہا عمر کو ٹھرائے گی میدانِ محشر میں عمر کی تھتھری چھوڑ دی جس سے دنیا تھتھراتی ہے وہ عمر تھتھتھ آ رہا ہے خیامت کا نام آخرت کا نام سبکر کہا میری پیٹ پر لات کیونکہ کسی کا بودھ کوئی اور خیامت میں نہیں ہوتا سکتا پیٹ پر لات آ گیا دوڑتے دوڑتے گئے یہاں تک کہ غلام کہتے ہیں ہم نے زندگی میں امیر المومنین کو اتنا نرب ہوتا دے نہیں دیکھا کہ وہ وہاں گئے سودا نکالا خود بھوک مارتے ہیں آگ میں سارا تھوان ان کی داری میں جا رہا ہے پکوان کیا پکوان ہونے کے بعد بچوں کو کھلایا اور ٹھہر گئے میں نے کہا میری المومنین کیا بات ہے گھڑے ہیں چلیے کہا شش سبر جب بچے سو گئے تو عمر اتنے خطاب واپس ہونے لگے ہوتے ہوتے اس عورت سے کہتے ہیں کیا تُو اب خوش ہے کیا تیرے بچے خوش ہے وہ صحابیہ کہتی ہیں ہاں میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ عمر کے وجہ تُجھے خلافت نہ کرتے اللہ اکبر یہ کیسی آخرت کی فکر ہے اتنا سب کیا پھر بھی میں عمر ہوں نہیں کہا کیونکہ رب کو راضی کرنا مخصود تھا وہ جانے یا نہ جانے کہ کون کر رہا ہے رب کو معلوم ہے کیا کر رہا ہے اور کون کر رہا ہے کہا کہ تُو ضرور اللہ سے یہ بھی دعا کرنا کہ عمر کے ساتھ پھلا ہو اور تُو جب عمر سے ملنے جائے گی انشاءاللہ تُو مجھے وہاں پر پائے گی